السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیکٹا خوش پاش ہوں گے آج ہم بنانے والی ہیں چکن بریسٹ بون تو سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریسٹ بون بنانا انگریڈینٹ میں آپ کو ساتھ کے ساتھ بتاؤں گی جو کہ اس ریسپی میں بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں اور یہ انگریڈینٹ ہر گھر میں آرڑی موجود ہوتے ہیں تو یہاں میں میں نے چکن لیا ہے جو کہ ہے بریسٹ بون اور اسے دو پیسیز میں کر لیا ہے اور اس کے بیک پار سے تھوڑا سا چکن نکال دوں گی ہمیں یہ چکن فلیٹ چاہیے اس لئے ہم اس کی ہیمرنگ کریں گے اگر آپ کے پاس ہیمر ہے تو اسے کریں میں چھوڑی سے ہی کام چلا رہی ہوں یہ بہت ہی زبردست ریسپی ہے رمضان میں اسے آپ افطار پارٹی میں بنا سکتے ہیں اور اگر ٹی پارٹی ہے تو اسے ایزا سنیک یوز کر سکتے ہیں اب کروں گے چکن کی میرینیشن اور یہاں پہ میں نمک لگا رہی ہوں جو کہ ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اب باریاتی ہے ریڈ چلی پاوڈر کی جو کہ ہے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہاف اس پارٹ پہ لگاؤں گی اور ہاف اس پارٹ پہ لگاؤں گی دونوں پارٹ پہ ہاف آف لگایا ہے اور اب باریاتی ہے سویا سوس کی جو کہ ہے ٹو ٹی بل سپون ون ٹی سپون ایک پارٹ پہ اور دوسرا ٹی سپون دوسرے پارٹ پہ اور اب اسے اچھے سے میرینیٹ کر دیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہر جگہ پر لگ جائے چکن کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ نے ریسٹ دینی ہے اس کو دو گھنٹے کے لیے اور اگر اوور نائٹ ہو تو پھر بیسٹ ہے میں ریسٹ نہیں دے رہی میں اسے ابھی فرائی کروں گی اور یہ ہے دو انڈے جن کو میں نے بیٹ کر لیا ہے اور اس میں میں نمک ڈا رہی ہوں ہاف ٹی سپون اب ہمیں چکن پر کور شفر چڑھانا ہے اس کے لیے میں نے لیا چکن کا ایک پیس اور اسے لگاؤں گی میدہ پیس کو تھوڑا سا دبائیں گے جیسا کہ ہم ہر کوٹنگ میں کرتے ہیں سیکنڈ کوٹنگ ہوگی انڈے کی اور تھرڈ کوٹنگ ہوگی بریڈ کی اس کے بعد یہ جائے گا آئل میں انڈے کی کوٹنگ کے بعد تھرڈ کوٹنگ آئے گی بریڈ کرمز کی بریڈ کرمز آپ نے اچھے سے لگانی ہے اور ان کی کوٹنگ کی ترتیب بھی مائنڈ میں رکھنی ہے اور اب اسے میں ڈالوں گی آئل میں جو کہ میں نے پہلے سے گرم کیا ہوا ہے میڈیم فلیم پر میں اسے گولڈن براؤن کروں گی اب اس کی سائیڈ چینج کر دیتی ہیں تاکہ یہ دوسری سائیڈ سے بھی کک ہو سکے چکن پریسٹ بون ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اسے نکالوں گی اور ڈیش آؤٹ کروں گی اور ایسے ہی میں دوسرا بھی فرائی کر لوں گی دیکھا کیسے چٹ پٹ تیار ہوگی اور وہ بھی بہت کم انگریڈیل سے آپ بھی ٹرائے کریں اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں اب مجھے دے اجازت خدا حافظ